آج میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹریکس کے ساتھ ریسٹوران سٹائل ملائی کوفتہ کی ریسپی رکھانے والا ہوں اور یہ جو ملائی کوفتہ آج ہم بنانے والے ہیں اس کو ہم بینہ پیاس اور بینہ لسن کے بنائیں گے تو پہلے ہم فڈا بچ سے یہاں پر کوفتے ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے دو سو گرام پنیر ہو سکے تو یہاں پر جو فریش پنیر آتا ہے اسی کا استعمال کریے گا تو پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے کہ آپ کو اس پنیر کو اچھے سے گریڈ کرنا ہے تاکہ کہ پنیر کے کوئی بھی بڑے بڑے ٹکڑے نہ رہ جائے اب میں یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دیتا ہو جس سے آپ کو کفتے ہیں وہ کھانے میں اگدمی صوفٹ بنیں گے تو یہاں پر کوفتوں کو صوفٹ بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہ جو پنیر ہم نے گریڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم ہاتھوں سے اچھے سے مسلیں گے پانیر کو یہاں پر مسلنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانیر ہوتا ہے نا وہ کافی سوفٹ ہونے لگتا ہے تو اسی کاران سے جب آپ کوفتے بناو گے نا تو آپ کے جو کوفتے ہیں وہ کافی سوفٹ رہیں گے میں نے یہاں پر اس پانیر کو اچھ سے میش کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پر اس پر ڈالنے ہیں تین اُبلے ہوئے آلو میں نے یہاں پر میڈیم سا اس کا آلو لیا ہوئے ہیں اور ان آلو کو بھی میں اسے گریٹ کر کے اس پر ڈال رہا ہوں کافی سارے لوگ یہاں پر آلو کے بجائے کھویا کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کھویا کا استعمال کرنا ہے یا آلو کا استعمال کرنا ہے میں ہمیشہ ملائی کفتہ میں آلو کا ہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ کھویا دیکھو ایک تو کافی مہنگا ہوتا ہے اوپر اس میں کافی ملاوٹ بھی ہوتی ہے تو اس لئے میں یہاں پر اس میں آلو کا استعمال کرتا ہوں اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے نمک لیکن آپ کو یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا زیادہ نمک ڈالنا ہوگا کیونکہ جو آلو اور پنیر ہوتا ہے وہ کافی فیکا ہوتا ہے تو اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں نمک کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے دو ڈی بل سپن میدہ یعنی کہ یہ آل پاپل سلار اس سے زیادہ میدہ آپ کو یہاں پر نہیں ڈالنا ہے ورنہ آپ کو جو کوفتہ ہے نا وہ آپ کو کھانے میں مزا نہیں آئے گا آپ جب اس کو کھاؤ گے تو ایسا لگے گا کہ آپ میدہ کا کوفتہ کھا رہے ہو تو اسی لئے یہاں پر میدہ کی کونٹیٹی کم بھی رکھے اور پھر ہم اس پر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپن کون سٹارچ ویسے دیکھا جائے تو آپ یہاں پر کون سٹارچ نہیں ڈالوگے تو بھی چلے گا کیونکہ جو کوفتے ہوتے ہیں نا وہ کرسپی نہیں ہوتے بلکہ سوفٹ ہوتے ہیں اگر ہم یہاں پر پھکوڑے وغیرہ بنا رہے ہوتے تو ہم کون سٹارچ ڈالتے تو بات الگ ہوتی لیکن کیونکہ یہاں پر ہم کوفتے بنا رہے ہیں تو اگر آپ کو کون سٹارچ نہیں ڈالوگے تو بھی چلے گا اب ریشترانڈ والے کوفتہ کو سوفٹ بنانے کے لئے یہاں پر ایک چیز ڈالتے ہیں اور وہ ہے بیکنگ سوڑا تو آپ کو یہاں پر بس ایک چھوٹ کی بیکنگ سوڑا کا ہی استعمال کرنا ہے جس سے کہ آپ کے جو کوفتے ہیں وہ فولیں گے بھی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ رہیں گے اب بس ہمیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھتا مکس کرنا ہے اور اس کا ڈو ریڈی کرنا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بھی پانی وغیرہ استعمال نہیں کرنا آپ اس کو بس اچھتا مسل دے جائیے اور اس کا ڈو اپنے اب بن کر ریڈی ہو جائے گا چلے یہاں پر جو آلو اور پانیر کا ڈو ہے یہ بن چکا ہے تو ابھی فلال ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور جو کوفتے کا اندر کا جو فلنگ ہوتا ہے نا وہ ہم بنائیں گے تو یہاں پر اس فلنگ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کچھ کرش کی اور ڈرائی فروٹس لے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں پر تھوڑے سے بادام اور کاجو کو ایسے وگدبی بارک بارک کرش کر لیا ہے آپ چاہو تو آپ دے پسند اندوسار یہاں پر اور کوئی ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہو ابھی جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کے ٹیسٹ کو اور بھٹانے کے لیے آپ ان کو بٹر میں یا پھر تیل میں پہلے ہلکا سا بھون سکتے ہو اور پھر استعمال کریے تو آپ کے جو ڈرائی فروٹس کا جو فلیور ہے نا وہ اور بہتر آئے گا اب ہم اس سٹفنگ میڈ کریں گے ون فوٹ ٹی سپن الائی جی پاورڈر یعنی کی کارڈیوم پاورڈر جنہیں یہاں پر الائی جی پاورڈر کا ٹیش پسند نہیں ہوتا وہ یہاں پر الائی جی پاورڈر کو نہیں ڈالے گے تو بھی چلے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فوٹ ٹی سپن کارڈی مرچ پاورڈر یعنی کی بلیک پیپر پاورڈر اب ہم اس کوفتے میں اس کی جان ڈالیں گے یعنی کی ہم اس میں ادرک ڈالنے والے ہیں میں نے یہاں پر آدھا انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہوا تھا جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر اسپنڈالنی ہیں دو سے تین بارک کٹ کے ہوئے ہرے میرے چینی کی گرین چلیز اب یہ جو ادرک ہے اور جو گرین چلیز ہے اسی سے آپ کے جو کوفتے کا فلیور آنا وہ بہت بڑی آتا ہے اب میں یہاں پر اسپنڈال رہا ہوں آدھا ٹی سپن کسوری میتی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر اسپنڈالنا ہے تھوڑا سا کورینڈائی یعنی کی دھنیا اب ان ساری چیزوں کو ہم ایک بار اچھتے ملا لیتے ہیں اور اب جب پنیر اور آلو کا ڈو ہم نے بنایا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا ڈو ہم اسپنیٹ کریں گے تاکہ یہ جو سٹفنگ ہے یہ اچھتے بائنڈو پائے تو چلے یہاں پر یہ جو سٹفنگ ہے یہ بن کر ریڈی ہوچ کا ہے تو اب جو آلو اور پنیر کا ڈو تھا اس میں سے ہم ایسے میڈیم سائز کے بالز بنائیں گے پھر ہمارے انگوٹے کی سائدہ سے ہمیں اس کے بیچ میں ایک ایسا گھڑا بنانا ہے اور پھر جو ڈرائی فروٹس کا اپنے سٹفنگ بنایا ہوا تھا وہ سٹفنگ ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے اور اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو اچھتے سیل کریں گے یعنی بند کریں گے تاکہ یہ فرائے کرتے ٹائم پر تیل میں بکھر نہ جائے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو کوفتہ ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طرح آپ کو باقی سبھی کوفتہ کو بھی بنا کر ریڈی رکھنا ہے ایک چیز کا یہاں پر جھان رکھیں کہ آپ کو میڈیم سائز کے ہی کوفتے بنانے ہیں کیونکہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ تیل میں جانے کے بعد تھوڑے سے فول جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا کا استعمال کیا ہوا ہے تو اسی لئے یہاں پر بہت زیادہ بڑے بڑے کوفتے مت بنائیے ورنہ آپ کو اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا یہاں پر میں نے سبھی کوفتے ریڈی کر لیے ہیں اور اتنی کونٹیٹی سے میں نے یہاں پر یہ پندرہ کوفتے بنائے ہوئے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک پلیٹ میں ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا کون سٹرچ آپ چاہو تو یہاں پر کون سٹرچ کے بعد میں میدہ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور اب جو کوفتے ہم نے بنائے ہوئے تھے ان کوفتوں کو ہمیں اس پلیٹ میں ڈالنا ہے اور اس کو اس کون سٹرچ سے اچھ سے کور کرنا ہے یہاں پر کوفتے کو کون سٹرچ میں ڈالنے کے بعد ہم ان کوفتوں کو ہاتھوں میں رکھ کر اسے گھومائیں گے تاکہ جو بھی زیادہ کون سٹرچ لگا ہوا ہے نا وہ سارا کا سارا نکل جائے بس اسی طرح آپ کو باقی سبھی کوفتوں کو بھی ریڈی کر کے رکھنا ہے اور اب اب یہ سٹر ہوں گے کہ ہم ان کوفتوں کو فرائے کریں گے لیکن ابھی فلا ہم اس کو فرائے نہیں کرنا ہے ہم اس کو سب سے آخر میں فرائے کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو ابھی سے فرائے کر کے رکھیں گے تو جب تک ہماری گریوی بنے گی تب تک یہ جو کوفتے ہیں وہ کافی اندر سے تھنڈے پڑتے جائیں گے تو اسی لئے پہلے ہمیں یہاں پر گریوی ریڈی کرنی ہے اور آخر میں ہم کوفتوں کو فرائے کریں گے تو یہاں پر ملائی کوفتا کی بڑی ایسی گریوی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک پین میں یا پھر ایک کڑھائے میں لینا ہے تین ڈیبل سپون تیل اور تیل جب اچھ سے گرم ہو جائے تب ہم اس پر کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے تو میں یہاں پر ایک بیلی فیرنے کی تیج پتہ ڈال رہا ہوں پھر ہمیں یہاں پر اس پر ڈالنی ہے چار الائچی یعنی کی کارڈامم پھر اس میں جائے گا چار لائنگ یعنی کی کلاوز اور چار کالے مرچن کی بلیک پیپر اب ان سبھی کھڑے مسالوں کو ہمیں تیل میں تب تک بھوننا ہے جب تک یہ جو کھڑے مسالوں کا فلیور ہے وہ تیل میں نہیں آ جاتا اب اس تیل میں سے کھڑے مسالوں کی کافی اچھتے خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تیل میں کھڑے مسالوں کا فلیور آ چکا ہے تو اب میں یہاں پر ان کھڑے مسالوں کو تیل میں سے باہر نکال رہا ہوں اب میں یہاں پر اس میںڑ کرنی ہے دو سے تین گرین چلی زینے کی ہرے مرچ اور ان ہرے مرچ کو میں نے بیچ میں سے سلٹ کر لیا تھا پھر میں نے یہاں پر آدھا انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہوا تھا جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور اب میں ان کو میڈیم فلیم پر لگ بگ ایک میٹے کے لیے بھوننا ہے جب ادرک اور ہرے مرچ اچھے سوتے ہو جائے تب آپ میں یہاں پر اس پر ڈالنا ہے چارڈ ٹومیٹوز یہاں پر میں نے ان ٹومیٹوز کو میڈیم سائز میں رفلی چاپ کر لیا تھا اور ان کو آپ کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے یہ جو ٹومیٹ آ رہے ہیں یہ فٹا مجھ سے سوفٹ ہو جائے اس کے لیے ہم اس پر تھوڑ سے نمک ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر اس پر تھوڑ سے کاجو آنے کی کیشو نٹز بھی ڈالنے ہیں ان کو ہم ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈھک کر تب تک پکانا ہے جب تک جو کاجو اور جو ٹومیٹر ہے وہ ادھا بھی سوفٹ نہیں ہو جاتے اور ان کو اچھے طریقے سے سوفٹ ہونے میں لگ بک پانچ منٹ تو لگے گی یہاں پر لگ بک پانچ منٹ ہوچکی ہے اور جو کاجو اور ٹومیٹر ہے وہ سوفٹ ہوچکے ہیں تب ہم گیس کی فلم کو آف کریں گے اور اس کو ہم پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے اور جب یہ کاجو اور ٹومیٹر پوری طریقے سے تھنڈا ہو جائے تب ہم اس کو ایک مکسر جار میں ٹرانسفر کرنا ہے اس کو مکسر جار میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے اس کی پیوری ریڈی کریں گے چلے یہاں پر یہ ٹومیٹر کی پیوری بن کر ریڈی ہوچکی ہے تو اب ہم مسالوں کی ایک پیسٹ بنانے والے ہیں جس کے لئے یہاں پر میں نے ون فور ٹی سپن ٹومیریکن کی حلدی لی ہوئی ہے پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے دو ٹی سپن ریڈ چیلی پاوڈر یعنی کہ لال مرچ پاوڈر اگر آپ اس گریوی کو اور تیکھا بنانا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر اور لال مرچ پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہو اور پھر ہم یہاں پر اس پناہلنا ہے دو ٹی سپن دھنیا جیرہ پاوڈر یعنی کہ کورینڈر کیومن پاوڈر اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھتا مکس کریں گے اور اس کی ہمیں پیشٹ ریڈی کرنی ہے یہاں پر میں یہ مسالے کی پیشٹ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جب ہم ان مسالوں کو تیل میں ڈالے تو وہ جلے نہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تیل میں سوکھے مسالے ڈال دیتے ہیں تو وہ جلنے لگتے ہیں تو ایسا نہ ہو اس لیے میں نے یہاں پر یہ پیشٹ بنائی ہوئی ہے چلے یہاں پر یہ مسالوں کی پیشٹ بن کر ریڈی ہوچ کی ہے تو اب ہم اسی کھٹائے میں لگ بگ دو ٹیبل سپون تیل اور ایک ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے جب بٹر اور تیل اچھتے گرم ہو جائے تب جب مسالے کی پیشٹ نے بنائی ہوئی تھی وہ ہم اس مائٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو ایک بار اچھتے مکس کرنا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہم نے یہاں پر پیشٹ بنائی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ جب مسالے ہیں یہ جلے نہیں مسالوں کو تیل میں تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم نے جو ٹومیٹو پیوری بنائی ہوئی تھی وہ ٹومیٹو پیوری ہم اس مائٹ کریں گے اب ہم یہاں پر ان مسالوں کو اور ٹومیٹو پیوری کو ایک بار اچھتے مکس کرنا ہے پھر ہمیں اس گریوی کو ڈھک کر لگ بگ پاچ مٹ کے لئے پکانا ہوگا تاکہ جو مسالے ہے اور جو ٹومیٹو پیوری ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھتے مکس ہو جائے یہاں پر لگ بگ پاچ مٹ ہوچ کی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر تیل چھوٹنا شروع ہوچ کا ہے تو اب ہم اس گریوی میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے مکسر جار میں جو پیوری بنائی ہوئی تھی اس کو صاف کرنے کے لئے جو پانی کا استعمال کیا ہوا تھا وہی پانی میں ہاں پر اس میں ڈال رہا ہوں اور پھر ہم اس کو واپس ڈھک کر لگ بگ پاچ مٹ کے لئے اور پکانا ہوگا یہاں پر لگ بگ پاچ مٹ ہوچ کی ہے اور ہماری گریوی آلمش بن کر ریڈی ہوچ کی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ہماری یہ جو گریوی ہے یہ کتنی سمودھ اور کتنی سلکی بنی ہوئی ہے اب ہم اس گریوی میں ڈالیں گے آدھا ڈیسپن گرم مسالہ پھر ہمیں یہاں پر تھوڑا سی کسوری میتھی کو ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو کرش کر کے اس میں ڈالنا ہے اور پھر ہم اس پیٹ کریں گے تھوڑا سا کورینڈا یعنی کی دھنیا پھر ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک لیکن ایک چیز کا یہاں پر جان رکھے کہ ہم نے ٹامٹر کو بھی پکاتے ٹائم پر تھوڑا سا نمک کا استعمال کیا ہوا تھا تو اب یہاں پر اس وقت بہت زیادہ نمک مٹ ڈالیے اب ہم ان کو کر لیتے ہیں ایک بار اچھا سا مکس اور پھر ہمیں یہاں پر اس میں ڈال لیے ہیں دو ڈیبل سپن کریم یعنی کی ملائی میں یہاں پر بازار کی ریڈیمنٹ ملائی کا استعمال کر رہا ہوں آپ چاہو تو جو گھر پر ملائی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہو ملائی کو ہم اس میں ایک بار فٹا وچ سے مکس کر لیتے ہیں اور آخر میں ہم یہاں پر اس میں ڈالنی ہے ایک ٹی سپن چینی یعنی کی شگر شگر ڈالنے سے آپ کی جو گریوی ہے نا اس کا ٹیسٹ ہلکا سا بڑھ جاتا ہے تو آپ بھی یہاں پر شگر کا استعمال ضرور کریے گا تو لیجے یہاں پر ہماری یہ بہت ہی رچ اور کریمی گریوی بن کر ریڈی ہوچ کی ہے تو اب ہم کوفتوں کو فرائی کریں گے تو یہاں پر کوفتا کو فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں تیل لیا ہوا ہے اور اس تیل کو میں نے میڈیم گرم کر لیا تھا اگر آپ کے تیل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ جو کوفتے ہی ایک دبی فٹا وٹ سے کالے پڑھتے جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اسے کھانے میں اتنا محسا نہیں آئے گا تو اس لئے یہاں پر تو تیل کا ٹیمپریچر ہے یہ میڈیم گرم ہی ہونا چاہیے جب میں اس میں ایک کوفتا ڈال رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ تیل میں کافی کم بابل جا رہے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تیل جو ہے وہ میڈیم گرم ہی ہے یہاں پر ایک ساتھ بہت زیادہ کوفتوں کو فرائی نہ کریں ایک ساتھ صرف پچ یا چھے کوفتوں کو ہی فرائی کریں اگر آپ ایک ساتھ بہت زیادہ کوفتے فرائی کروگے تو جو تیل کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کے جو کوفتے ہیں وہ تیل میں فٹ سکتے ہیں تو اس بات کا اچھ سے دھیان رکھے گا ہمیشہ یاد رکھے کہ کوفتوں کو فرائی کرتے ٹائم پر جو تیل ہے نا وہ زیادہ کانٹیٹی میں ہونا چاہیے اگر آپ کا تیل کم کانٹیٹی میں ہوگا تو آپ کا جو کوفتے ہیں وہ کھڑائی کے نیچے کی طرف چپگنے لگیں گے اور نیچے سے اگدمی کالے پڑ جائیں گے اور تو اور وہ نیچے سے چپتے بھی ہو جائیں گے جس سے کہ ان کا تو شیپ ہے وہ بگڑ جائے گا بیچ بیچ میں آپ ان کوفتوں کو اگدمی ہلکے ہاتھوں سے پلٹے بھی رہے گا یہ جو کوفتے ہوتے ہیں نا یہ اگدمی ڈیلیکٹ ڈارلنگ ہوتے ہیں اگر آپ جلد بازی میں اس کو فٹاوٹ سے پلٹے جاؤ گے تو چانسز ہے کہ یہ فٹ بھی سکتے ہیں تو اس کو اگدمی پیار سے آرام آرام سے پلٹے رہیے یہاں پر جو کوفتے ہیں یہ اچھی طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے ان کو میں یہاں پر ایک ٹیشی بیپر پر نکال رہا ہوں تاکہ جو بھی ایکسیس تیل ہے وہ سارا کا سارا ابزاب ہو جائے میں آپ کو یہاں پر ایک کوفتے کو توڑ کر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے تو چلیے اب ساری چیزیں بن کر ریڈی ہو چکی ہے تب ہم اس ملائی کوفتہ کو سرف کریں گے میں نے یہاں پر گریوی کو ایک کڑائی میں رکھا ہوا ہے اور پھر جو کوفتے ہیں ان کوفتوں کو ہمیں اس گریوی میں رکھنا ہے لیکن رکھوڑ کو ابھی یہاں پر ریسپی ختم نہیں ہوئی ہے ہم اس میں ایک چھوٹا سا اور ٹویسٹ ایڈ کریں گے اس گریوی میں ایک اچھی سی شائن دینے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا بٹر کا تڑکہ لگائیں گے تو یہاں پر میں نے لگ بگ ایک چھوٹی چمچ بٹر کا استعمال کیا ہوا ہے اور بٹر جب ملٹ ہو جائے تب آپ کو یہاں پر اس میں ایک دمی کم لال مرچ پاورڈر ڈالنا ہے اور پھر آپ کو لال مرچ اور بٹر کو فٹا وچ سے مکس کرنا ہے تاکہ جو لال مرچ ہے وہ جل نہ جائے اور پھر ہم اس بٹر کے تڑکے کو ہمارے ملائی کفتہ کے اوپر اچھ سے سپریڈ کریں گے اسے کرنے سے آپ کی جو گریوی ہے نا اس میں ایک بہت بڑی ایسی چمک آ جاتی ہے اب ہم اس کو گارنش کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا کریم یعنی ملائی ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بیچ میں میں تھوڑا سا کورینڈ آئی یعنی دھنیا رکھ رہا ہوں تو لیجے یہاں پر ہمارا یہ بہت ہی رچ اور کریمی ملائی کفتہ بن کر ریڈی ہوچکا ہے اور وہ بھی بنا پیاز اور لسن کے تو آپ کو یہ ملائی کفتہ کی ریسپک کیسے لگی اس کے بارے میں کومنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لینا